مسئلہ کیا ہے دنیا کو لبنانیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے دنیا کو عراقیوں اور ایرانیوں کے ساتھ کیونکہ مسئلہ فکر حسین سے کہ یہ جو فکر ہے نا بڑی خطرناک ہے حاکم فاسق ہو فاجر ہو اس کے خلاف کیا کرو قیام کرو سب سے پہلا انقلاب اسلامی ممالک میں وہ ایران کا تھا ایک حاکم یہ سوچ ہی نہیں تھی مسلمانوں میں کہ آپ کسی ظالم فاجر بادشاہ قلاب اٹھو گئے یہ سوچ ہی نہیں تھی ایک طرح سے مسلم ممالک میں ایک بم کی صورت تھی کہ جناب ایک مولوی اٹھا ہے اور اس نے فاجر شاہ کے مقابلے میں قیام کیا ہے آپ کی طرح فیل گئے جتنے بادشاہ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھئی ہماری خیر نہیں اگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی آگئی تو ہم سب کی کوئی خیر ہی نہیں تب ہی انقلاب کو ضد و قوب کرنے کے لیے کہ یہ شعور امت میں پیدا نہ ہو کہ امت دین کے لیے شریعت کے لیے دین خدا کو قائم کرنے کے لیے اور فاجروں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے آواز بلند کریں ہمارے ملک میں ایسے حاکم بھی گزرے ہیں جو خود کو امیر المومنین کے علاقے تھے اسی نظریہ کے بنیاد پر کہ حاکم کیا بنتا ہے اولیلمر بنتا ہے ایک نمام حسین اس نظریہ کو ختم کر دیا اب مسئلہ بنا حسین سے کہا حسین نہیں فکر دے کر گئے یہ فکر بڑی خطرناک ہے ہم نے ذرہ برابر غلطی کی فیسک کیا فجور کیا شراب کی شریعتِ خدا پامال کیا لوگ باہر نکل آئیں گے طبیقہ گھروں میں جاؤ ذکرِ حسین کرو صدام کہتا تھا جلوس نہ نکالو کیونکہ ایک مرتبہ جلوس نکلا نام حسین سے اور یزید پر لانت کرتے کرتے کر یہ صدام کے خلاف ہوگیا تو صدام کیسے روکتا لاکھوں کو کہا نہیں نہیں جلوس نہیں نکالو یہ بڑا خطرناک ہے اگر آپ کا جلوس پروٹیس میں بدل جائے تو خطرناک ہے نا ایک لاکھ کا مجمع روڈ پہ اور چھٹی کا دینے اگر یہ پروٹیس بڑا خطرناک ہے حکومتوں کے لئے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں ہم نفاظ شریعت چاہتے ہیں اگر یہ کہیں ظلم ختم کرو اگر یہ کہیں رشوت ختم کرو اگر یہ کہیں ملک میں خودداری کو پیدا کرو کہ یہ فکر حسین بڑی خطرناک ہے کہ یہ تو بارہ والے ہیں ہم سے چار امام والے نہیں سمالے جا رہے ہیں یہ تو بارہ والے ہیں وہ چار والے جو یمن میں بیٹھے ہیں پوری دنیا ایک طرف دنیا کا پیسہ ایک طرف تینکیں اسلحے ایک طرف یمن نہیں سمالا گیا دیکھو مصر میں نقلاب آیا ہوا نکل گئی کیونہ اس میں نقلاب آیا ختم ہو گیا لیبی میں نقلاب آیا ختم ہو گیا یمن آج تک چل رہے ہیں ایران آج تک چل رہے ہیں عراق پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے ملینڈ ڈالر لگے تھے کہ آپ کی سوچ ہے دائش اگر آ رہا ہے گلے کٹ رہا ہے اسی حدیثوں کی بنیاد پر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ابو بکر بغدادی نے میں خلیفت المسلمین ہوں اب کہا جو میرے مقابلے میں کہ رسول نے فرمائے گلہ کٹو جماعت مسلمین میرے ساتھ ہیں دولت العراق و شام اپنی گاڑیوں پر ٹیک لگا دیا کہ میں خلیفت المسلمین ہوں اب قتل جائز ہوا کہ گاڑیوں پر چلتے چلتے لوگوں کو قتل کیا جوانوں کو قتل کیا بچوں کو کوئی رحم نہیں کیا بلکل اسی طرح جس طرح عبد الملک کے زمانے میں ہوا یا یزید کے زمانے میں ہوا اب سوچئے کہ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو کس گندگی سے نکال کر کس پاکیزہ فکر ملا کے بٹھا دیا ہے عزت کی زندگی جینا سکھائی اپنے اہل بیت کے چانے والوں کو فکری آزادی سکھائی ہے اب آج کی نسل جب یہ فکر امام حسین کو سنتی ہے وہ کہتی ہے اس مکتب میں اس مذہب میں فکر اہل بیت میں بڑی جذبیت ہے کیونکہ یہ مکتب انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ مکتب شعور دیتا ہے انسان کو کہ کم از کم انسان برائی کو برائی بول سکے تمام تر حکومتوں میں عمر بالمعروف کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی آپ نے متقی بننا ہے خود جا کے بننا وہی سیکلورزم کا ہندو جائے گا اپنے بدخانے میں مسیح جائے گا کلیسہ میں مسلمان جائے گا مسجد میں اگر کسی نے کلپ میں جانا ہے چلا جائے اگر کسی نے شراب پینی ہے جا کے پیئے اگر کسی نے زنا خانہ کھولنا ہے کھول لے آپ کون ہوتے ہو بولنے والے برے کو برا نہ کہو اچھے کو اچھا نہ کہو خود کو اچھا بننا ہے بنو برا بننا ہے بنو لیکن نہ کہو امام حسین اشہد انکہ قدقمت السلات و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر مولا میں گواہی دیتا ہوں نماز کو قائم کیا زکاة کو دیا آپ نے امر بالمعروف کیا اچھائی کو بیان کیا و نہاں بانہیت عن المنکر اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ برائی کیا ہوتی ہے کہ نہیں یہ حسین کا فلسفہ ہے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اچھائی آپ کی ذات تک رہے اچھائی کا کبھی پرچار نہ کرو سلوات پڑے محمد و عالم کہ مجھے نہیں پتا میں نے اس تاریخ کا ایک بہت برا کردار ہے شبس ابن ربیع اس کا ذکر کیا کہ نہیں ڈیلی سوچتا ہوں لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے کس طرح لوگوں کی شخصیات میں مرد و بدل پیدا ہوا ہے یہ نکتہ صرف ان لوگوں کے لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج اگر آپ میں بصیرت نہیں آپ گمراہ ہو جاؤ گے آج شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جا رہا ہے ایک بہت ہوت ٹاپک ہے اشتحاد بہت چل رہا ہے کہ شیعوں میں اشتحاد نہیں شیعوں میں اشتحاد نہیں تقلید نہیں اہل بیت نے کہا ہماری اخبار کی طرف رجوع کرو اور کچھ لوگ مناظرے بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ یاد رکھئے عقل اجمع قرآن اور سنت اہل بیت سنت رسول چار چیزیں اگر آپ کو کسی معاملے میں حدیث نہیں بھی مل رہی آپ نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے عقل کی طرف کرنا ہے ہم جب بھی مخالفین تقلید کو یہ بولتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقلانی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا ساتھ یہ دلیل نہیں دیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آپ اس دلیل اقل کو ایکسپ کیوں نہیں کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تشیعہ کا مرکز اور محور اقل ہے اگر آپ تشیعہ سے اقلانیت کو نکالو گے پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے شیعہ لکیر کا فقیر نہیں ہے یہ اخبار گری ہے کہ بس یہ آ گیا اور ہم نے کرنا ہے ہم نے اس پر سوچنا بھی نہیں یہ فکر شیعوں کی نہیں ہے جو مخالفین تقلید ہیں وہ پریکٹیکل ہی بتائیں کہ اگر اس امام بارگاہ میں پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بندے نے کسی مسئلے پہ تحقیق کرنی ہو کہ مولانا مثلا روزے کے عالم میں میں سر اپنا پاؤں میں ڈالوں سر پانی میں ڈالوں تو میرا روزہ باطل ہوگا کہ نہیں پانچ سو کے پانچ سو جاؤ کتابیں پڑھو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ جب بیمار ہو جاؤ تو آپ کو بولا جائے کہ بھئی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا سب بنے جا کے ڈاکٹر بننا ہے پریکٹیکلی امپوسیبل ہے بلکل اسی طرح کہ رسول نے خلافت کا فیصلہ امت میں چھوڑ دیا بھئی امت میں اتنے دھڑے پھر وہی بات الملک لمن غلب حکومت اس کی ہے جو غالب آگیا کہ نبی نے فرح الملک لمن غلب جس کی لاتھی اس کی بحث ہے ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں گھر بنانا ہو نقشہ انجنئر سے بناتے ہیں کھانا بنانا ہو اس کو دیتے ہیں جو بورچی ہو کپڑے سلوانے اس کو دیتے ہیں جو درزی ہو استحاد مسئل اقلانی ہے غیبت امام میں میرے پاس کوئی فقی مسئلہ تھا میں کس سے رجوع کروں دو راستے ہیں یا خود جا کے کتاب اٹھاؤں ہزاروں حدیثوں کو پڑھوں اور نتیجہ نکالیں دوسرا یہ ہے جو بندہ پڑھا لکھا ہے اسے پوچھو اب وہ پڑھا لکھا کیسا ہونا چاہیے معصوم نشانیاں بتا دے کہ وہی جو شرائط امامت کی ہیں یہ ایک درجہ کم تر ہے امام کون ہوگا عالم ہوگا امام کون ہوگا آدل ہوگا یہی شرط ہے آپ کے مشتہد کی سائنہ لنفس وہاں شرط معصومیت ہے یہاں شرط تر کے گناہ ہے اس سے پوچھو جو سیانت نفس والا ہو متقی ہو اگر امام نے نابی کہا وہ عقل بھی کہتی ہے بندہ ایسے بندے سے پوچھے جو متقی ہو جو خیانت نہ کرے معصوم کے فرمان میں جو پیسے لے کے جھوٹی فتوہ نہ دے کا پہلی چیز سیانت نفس آدل ہو عالم ہو جاہل سے نہ پوچھنا جس کو کم از کم ہمارے علوم اور اخبار میں کیا ہو تباہ و راصل ہو اب دیکھا کہ اس اقلانی دلیل کا کسی کے پاس جواب نہیں کہ میں نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو وہ اپنی کیا کرا رہا ہے ان ڈار ایک تقلید کرا رہا ہے نا کہ اسی کو لوگ فون کر کے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے زنجیر زنی کریں کہ نہیں تو بھائی تم بولو نا مجھ سے نہیں پوچھو کتاب جا کے پڑھو کیوں بولتے ہو آپ سے کوئی فون کر کے پوچھے آپ جواب دے رہے تو وہاں آپ کیا بنے ہوئے ہو مشتہد بنے ہوئے ہو نا اپنی روش کی خلاف چل رہے ہو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے نئی اخبار معصومین ہے مجھ سے نہیں پوچھو مطلب آپ سے پوچھے تو صحیح سیستانی سے پوچھے تو غلط ہے آپ سے پوچھے تو صحیح سید علی خامنہی سے پوچھے تو غلط ہے تو بھائی یہ تو پوچھنے والے پر ہے وہ آپ کو زیادہ متقی مانتا ہے یا سید علی خامنہی کو زیادہ متقی مانتا ہے وہ آپ کو زیادہ عالم مانتا ہے یا سید علی شستانی کوئی ہر بندے کے اپنی مرضی ہے پوچھنا بالاخر میں نے عالم سے انسان پیدا ہوتے ہی تقلید کرتا ہے پیدا ہوتے ہی بچہ پیدا ہوا بولنے میں ماں باپ کی تقلید چلنے میں ماں باپ کو دیکھ کے چلتا ہے اسکول گیا پیچر نے کہا اے ایسے لکھو اے لکھنے کی انسان تقلید سے بچ نہیں سکتا لکھنے میں پڑھنے میں چلنے میں ڈرائیونگ میں ہر چیز میں انسان نقل کرتا ہے جو نہیں آتا اس سے پوچھتا ہے جس کے پاس علم موجود ہے اگر کسی نے پیدا ہوتے تقلید نہیں کی وہ یا نبی ہے یا علی ہے جو کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑے جو اللہ کی دربار کے یہاں سے علم لے کر آئے اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو اس کے دلیل نہیں دے سکتے اب کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن خمس نہیں دو ان مشتہدوں کو کبھی غور کیا کرو آئے ولایت ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ ولایت کے ساتھ اللہ نے زکاة کا ذکر کیا ہے نظام ولایت نہیں چل سکتا جب تک امت پیسہ نہ دے یاد رکھیے گا شیعہ پیسہ دے گا تو نظام ولایت چلے گا یا اپنی جیموں سے خمس دے گا تو نظام ولایت چلے گا جو نہیں دے رہا وہ خیانت کر رہا ہے نظام ولایت سے آپ کے حوزے اگر پیسہ نہیں ہو کیسے چلیں گے کتابیں کیسے چھپیں گی مدارس کیسے چلیں گے علماء کیسے بنیں گے نشروع شعات کیسے ہوگی تفاصیر کیسے لکھی جائیں گی سب پیسے سے ہوتا ہے یا سبا گھنٹہ عارف کازمی مجلس پڑھتا ہے پنکھیے چل رہے ہیں لائف چل رہی ہیں آپ بولو امام بارکہ کو ہم پیسے نہیں دیں گے خود کراؤ بلاتا ہے بھائی پیسہ لگتا ہے کوئی نظام بغیر پیسے کے نہیں چل سکتا فرمایا ولایت زکاة کے ساتھ پیسے کے ساتھ یو تو نہ زکاة پیسہ ہوگا تو یہ نظام سے لے گا اب دشمن کیا چاہتے ہیں پیسہ کم ہو جائیں کیونکہ ہمارا نظام ولایت کبھی بھی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا یہ بات یاد رکھئے اہلوبایت نے ہمیں انڈیپینڈنٹ سسٹم دیا اس اعتبار سے آپ کے مسلمان بھائی بہت غریب ہیں کیونکہ وہ اپنے مولویوں کو پیسہ نہیں دیتے آپ کا نظام مضبوط ہے کہ ایک آیت اللہ شیرازی اس زمانے کی استعمار یوکے کی پوری کارخانوں کو بٹھا دیتے ہیں اپنے ایک فرمان سے ایک سعید علی شستانی امریکہ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں عراق سے ایک خمینی ایک تقریر کرتے ہیں کہ میں شاہ کو اس تقصے اٹھاؤں گا اور بٹھا کے دکھاتے ہیں یہ آپ کی طاقت اشتہاد ہے اب مشتہد مضبوط ہوتا ہے خمس سے پیسہ نہیں ہوگا مشتہ کیسے مضبوط ہوگا آپ کا دیکھو کہ بھائی خمس نہیں تو کہ کیوں کہ ان کے وکیل بڑے چور ہیں دوسرا ہر بار کہ وکیلوں میں چور ہی بہتے ہیں اب میں بھی مانتا ہوں وکیل بڑی گڑھ بڑھ کرتے ہیں لیکن سستانی تو گڑھ بڑھ نہیں کر رہے نا سید علی خام نہیں تو گڑھ بڑھ کو یہ کہہ سکتا ہے آگا سستانی خورت بڑھ کرتے ہیں علیہ عزباللہ ہاں انہوں نے کسی کو وکیل بنایا ہے اب آو تاریخ میں شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علی نے اس کو علم بردار بنایا تین علم بردار ابن عباس جناب انساری شبس کہ جب سب کو مار کے یہ واپس آتے ہیں دس لوگ بچ جاتے ہیں جس میں کتامہ کا باپ بھی مارا گیا بچنے والوں میں ابن ملجم بچا اور شبس جب آتا ہے تو امیر المومین کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور یہ جملے ادا کرتا ہے جو علت و فداد علی میری جان تجھ پر قربان ہو جائے امام نے سب کو شباشی دی اور ایک نگاہ شبس کو دیکھا کہ شبس میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا لشکر علی کا عالم تھا اس کے ہاتھ میں ابو ایوب انساری شبس ابن عباس معذرت جناب حجر ابن عدد میں منہ میں سرہ چار علم امیر المومنین نے دیا جن میں ایک یہ تھا جنگ نہروان میں علی کا علم بردار اب کہتے ہیں مولا علی کو علم غیب نہیں تھا کیوں دیا اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی اہل و بیت ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں ابن ملجن کو مولا کہہ رہے تو میرا قاتل بنے گا علی میری جان فیدا میں آپ کو کیسے قتل کروں گا کا مولا اگر قتل کروں گا مجھے ابھی قتل کر دے فرمایا علی جرم کے ظابط ہونے سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیتے یہ سنت اہل و بیت فیصلہ اگر سارے فیصلے آج ہمارے بچارے جنہوں جوان شیعات رسول کو بتاتا یہ کیوں کی فلاں سے شادی کیوں کی فلاں کو یہ کیوں کی ابھائی فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے ایک بندے نے بھی گناہ کیا نہیں آپ اس کو گلہ کاٹ دو پھر تاریخ بولتی علی نے بے گناہ کو مار دیا پھر بولتا میں نے اتنی محنت کی اور علی نے مجھے علم نہیں دیا علی نے ابن عباس کو دے دیا حجر ابن عدی کو دے دیا میں نے کیا بگاڑا چاہا رسول خدا نے میدان خندق میں یہ کیوں کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا معاملہ ختم کر دیتے نا علی کو دوں گا